لہوہر سمیت پنجاب بھر میں سات لاکھ سے زائد اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑی مالکان کے خلاف میں حکمہ ایکسائز نے شکنجا تیار کر لیا ہے گاڑی کی ریجسٹریشن کے لیے حکومت کی منظوری کے بائیومیٹرک تصدیق کا سسٹم شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مزید بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی اپ ڈیٹ کیجئے گا بالکل حکومت کی جانب سے بائیومیٹرک سسٹم کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد محکمہ ایکسائز کی جانب سے بائیومیٹرک سسٹم شروع کرنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ناظرہ کے ساتھ تمام جو معاملات تھے پہلے ہی تیپ آ چکے ہیں لیکن اب حتمی مراحل میں اور ایم و یو سائن کرنے کے لیے تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں محکمہ ناظرہ کی جانب سے ایک سو بیس روپے فیس کا مطالبہ کیا گیا ہے محکمہ ایکسائز کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس کو تھوڑا کم کیا جائے لیکن ان کے ناظرہ کی جانب سے موقع سامنے آیا تھا کہ اسلام آباد سے بھی ایک سو بیس روپے فی گاڑی کی ویریفکیشن وصول کی جاری ہے تو پنجاب سے بھی ایک سو بیس روپے فیس جو ہے وہ وصول کی جائے گی اسی حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سات لاکھ سے زائد گاڑیاں اوپن لیٹر پر چل رہی ہیں جس پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے وارن کیا گیا ہے کہ رمہ ماہ ایسی تمام گاڑیاں جو کئی کئی سالوں سے اپنے نام نہیں کروائی گئیں ان کو فوری طور پر اپنے نام کروائی جائے اس کے بعد جو بھی گاڑی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا عزیسہ ہی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے